تو ڈبیر حسان نے ارشاد فرمایا ایسی چیز جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے رزق اللہ نے دینا ہے اور اللہ دے گا رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں کہ جی کہاں سے آئے گا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا بہت اچھی پرسنیلیٹی تھی لکھا بڑا بڑا نظر آتا تھا مگر زاروں کتاروں نے بیٹھ گیا آنسوں ٹپ ٹپ گر رہے تھے میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے خیر تھوڑی در کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں آپ کوئی بات کریں اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور ان دنوں گولڈن شیخ ہینڈ والی ترطیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ٹرائرمنٹ لے لے گا ہم اسے بنافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے گورنمنٹ کو فائدہ یہ تاکہ ورکر کم ہو جائیں گے اور ورکر کو فائدہ یہ تاکہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے تو مکان خرید لیں گے بیٹی کی شادی کر لیں گے یا فلان کر لیں گے وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً سولہ لاکھ رپیہ ملے جو بینیفٹ کے تھے میں نے اور بیوی نے مشرق کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام آئیں کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا میں نے کہیں باتوں باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ کے سولہ لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دی ہیں اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروار ہے اور بڑا نفع ہے اس میں بڑا فائدہ ہے اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں کہتا ہے کہ مجھے ڈرتا کہ نہیں تو میں اس کو نانا کرتا رہا بل آخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو کیا پریشانی ہے تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کاروار کے لیے گئے بیوی نے مشرہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو سولہ لاکھ نہ دیں اس کو آٹھ لاکھ دے دیں اور دیکھیں آٹھ لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے پتہ چل جائے گا ایک سال میں تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسوں میں ہوگا پورے پیسوں میں تو نہیں ہوگا نا کہتا ہے مجھے بات اچھی لگی اور میں نے آٹھ لاکھ رپے اس بندے کو دے دیا اس بندے نے کہا تا جی آپ کو ہر مہینے پچیس تیس ہزار مل جائے کرے گا اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا میں نے ایک چھوٹی مٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارہ بہت اچھا ہو گیا پچیس تیس ہزار ادھر سے آ جاتے تھے باقی ادھر سے مل جاتے تھے اور ہم آرام کی زندگی گزارے ایک سال پورا اسی طرح گزر گیا تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں سال گزرا تو میرے دوستے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور دفعہ ہو جائے گا میں نے بیوی کو بتایا اس نے کہا ہم نے ایک سال آزمایا ہے دیکھا ہے شریف آدمی ہے اچھا آدمی ہے وعدہ پورا کرتا ہے تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دے دیں کہتا ہے میں نے اس کو باقی آٹھ لاکھ بھی دے دی اب باقی آٹھ لاکھ دینے کی دیر تھی اس نے تو نگائیں بدل لی خون بات کرنی چھوڑ دی میں مصروف ہوں ابھی کال نہیں لے سکتا میں بات بھی کال کروں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈلے کرنا شروع کر دی پہلی تاریخ کے پیسے دس تاریخ کو دیئے پھر دوسرے مہینے اس نے بیٹس تاریخ کو پیسے دیئے اور تیسوے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیئے ہی نہیں اب میں نے اسے فون کیا پھر یا آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں کھرچے میں تنگی ہو رہی ہے آپ پیسے نہیں دیئے اس مہینے ہو جی میں نے آپ سے بات کر رہی ہے میں دو بندوں کو لاکھ کے آپ سے بات کروں گا اب بات اس نے کیا کی ان نے گا جی کہ مجھے تو کاربار میں نقصان ہو گیا ہے اور سولہ لاکھ کے سولہ لاکھ ختم ہو گئے ہیں تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائٹ کے تھے اسی طرح کے وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروار میں لاؤس بھی ہو جاتا ہے پروفٹ بھی ہو جاتا ہے اب آپ نے اگر ایک سال پروفٹ کھایا ہے تو لاؤس ہو گیا ہے تو لاؤس کو بھی برداشت کر لو کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ میرے سولہ لاکھ ربیٹ غبن ہو گئے ختم ہو گئے کہتے ہیں اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا نہ میں لڑ سکتا تھا وہ لڑائی میں مقدمے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا لیکن مجھے گلٹ تھا اندر اندر ایک میرے صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے بچوں کی شادیوں میں کام آتے میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا لہٰذا میں نے خود یہ غلطی کی کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بیلتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ایک شریف آدمی عذیت میں مبتلا ہو گیا میں نے اسے تسلی دی پھر تسلی دیکھے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے کہنے لگا کیا مطلب میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے کہتے ہیں جی آپ بتا دیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِسْتَمَاِيْ رِزْقُواْكُمْ اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی ہٹھیا نہیں سکتا کوئی چوری نہیں کر سکتا جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا اگر کسی نے پہنچانے میں بدیانتی کی تو اللہ دوسرے ڈاکیاں کے ذریعے سے پہنچا دے گے کسی اور طریقے سے پہنچا دے گے اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے اس کو تھوڑا تسلی ہو گئی میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا اگر کسی نے آپ سے بدیانتی سے لے لیا آپ فکر مت کرو اللہ آپ کو آپ پر دوبارہ دے دیں گے آپ پریشان نہ ہو اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا ذرا تسلی ہو گئی میں نے اسے بیعت کے کلمات پر پڑھا دیئے اور اس کو کہا کہ بس اپنے دل سے ماف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بدیانتی کی میں زندگی پر کبھی کسی کے ساتھ بدیانتی نہیں کروں گا اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی میرے وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکاة پابندی سے ادا کریں گے اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا لو جی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں میں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے اللہ بھرکر دے دے گے تو ہنس پڑا حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا میں نے کہا سوچیں کوئی نہ کوئی کام ایسا نکال آئے گا چاہے مجدوری کیوں نہ کرنی پڑے لو جی وہ گیا اور اس نے گھر جا کے بیوی کو بتایا اس کی بیوی کا غم بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں ہمارا رزق اللہ دے دے گی پھر بیوی نے اس کو مچھرہ دیا ہم دیہات میں رہتے ہیں اور یہاں جو کسان ہوتے ہیں نا یہ خاد خریدتے ہیں شہر سے اور انپڑ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ خاد کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے تو آپ اگر شہر کی کسی کمپنی سے خاد کی بوریاں کریڈٹ پہ لے کر آئیں اور ان دیہاتیوں کو یہاں بیچنے پروفٹ رکھ کے تو پھر پیسے آپ واپس کر دینا اور کچھ آپ کو نفع مل جائے گا لو جی یہ بندہ خاد کی کمپنی کے پاس گیا ملتان میں ان سے بات کی کہ مجھے جی آپ دس بوریاں دے دیں کریڈٹ پہ میں آپ کو پیسے مہینے کے اندر واپس کر دوں گا وہ کہہ جی ہم تو آپ کو نہیں جانتے ہیں ہم آپ کو کیسے دے دیں یہ کہہ جی میرے کاغذات دیکھو میں اتنا آفیسر تھا گورنمنٹ کے اندر یہ بھی مجھے جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے وہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو شکل صورت سے بھی نظر آتا ہے کہ تم آفیسر رینک کے پڑھے لکھے بندے ہو لیکن ہم بغیر پیسے کے کیسے اپنا مال دے دیں ہم نہیں دے سکتے اب یہ بیچارہ روز جائے اور روز ان کی منت سماجت کرے کہ آپ لوگ میرا کام شروع کروا لیں جو منیجر تھا نا وہاں کا وہ ذرا رحم دل بندہ تھا اس کو رحم آ گیا ایک دن وہ کہنے لگا دفتر والوں کو کہ بھئی اس کو دس بوری کریڈٹ دے دو اور گرنٹی میری ڈال دو اگر اس سے پیسے نہ بھی دیئے تو دس بوری کے پیسے میں ادا کرنوں گا کہ چلو مجھ سے غلطی ہوئی لیکن اب اس بندے کو دس بوری دے دو اس بندے کو یہ دس بوری مل گئی یہ لے آیا اس نے آکھ کے کسانوں کو بیچی ہر بوری پہ پچاس پچاس رپیہ اس نے نہ بھرک لیا تو دس بوری کا اس کو اچھا بھلا فائدہ ہو گیا چنانچہ پھر یہ دس کی جگہ بیس بوری لینے لگ گیا پھر تیس بوری لینے لگ گیا پھر پچاس بوری کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ کمپنی والوں نے کہا جی ہم آپ کو پورا ٹرک کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں اب اس نے کریڈٹ پہ ٹرک لیا اور لوگوں کو تقسیم کی کھات اور ان سے پیسے لے کے واپس دے دی پھر ایک ٹرک سے دو ٹرک اور تین ٹرک اور ٹرکوں میں کام شروع ہو گیا اللہ کی شان دیکھیں کوئی چھ سات سال کا عرصہ گزرا ہوگا یہ بندہ ایک دن میرے پاس واپس آیا مجھے کہتے ہیں الحمدللہ حضرت آج میں سولہ کروڑ کی پروپرٹی کا مالک ہوں سولہ لازم اس کے ضائع ہوئے تھے اللہ پہ توقع کی اللہ نے برکت رزق میں ایسی دی کہ سولہ کروڑ کی پروپرٹی کا وہ مالک ہوں تو ہم کیوں اس معاملے میں شک میں پڑے یا اپنے ذمہ حرام لگائیں دل میں تسلی رکھیں اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اللہ نے ہمیں پہنچا کے رہنا ہے جب اللہ نے پہنچا کے رہنا ہے تو ہم حرام کی طرف کیوں ہاتھ پڑھائیں اس لیے جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کے اس طرف آ جاؤ جو چیز شک میں نہیں ڈالتی اللہ تعالی ہمیں ایسے صاف پاک معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے